اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سید واروکشا ہے میں نے اپنی بی ڈی ایس کی ڈگری جو اے بولان میڈیکل کاریش کوئٹا سے حاصل کی ہے اور میں ازا کنسلٹر ڈینٹسٹ یہاں آزار ڈینڈل کیر سنٹر میں پریکٹس کر رہا ہوں پیریوڈونٹل ڈیزیز جو اے بیسیکلی پیریوڈونٹل لگامنٹ کے سوجن کو پیریوڈونٹل ڈیزیز کے دے پیریوڈونٹل لگامنٹ جو دانت کو سوکٹ میں بون کے ساتھ اٹیش کرتا ہے اس کی سوجن کو پیریوڈونٹل ڈیزیز کے دے اس سے ہوتا یہ کہ دانت میں انیشیلی پہنس سٹارٹ ہو جاتی ہے پریشنر سے اور دانت جو انیشیلی ہلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر اس کی بروقت ٹریٹمنٹ آپ نہ کریں تو فیوچر میں یہ دانت نکل بھی سکتا ہے خود نکل سکتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ یہ کہ ہم ڈیپ سکیلنگ کرتے ہیں اور انٹیبائیٹک پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں اور فولو آپ پر رکھتے ہیں سنسٹیوٹی سنسٹیوٹی بیسیکلی حساسیت ہو کے تھے دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنے کو سنسٹیوٹی کے تھے سنسٹیوٹی کی کئی وجوہات ہیں سب سے عام وجہ دانت کیوٹی ہوتی ہے جس دانت میں کیریز ہوتے ہیں اس دانت میں سنسٹیوٹی فیل ہوتی ہے دوسری وجہ یہ جو مسوڑے گس جاتے ہیں جن پیشنٹ کے ایج کے ساتھ یا پروپر بریشن نہ کرنے کی وجہ سے مسوڑے گس جاتے ہیں اور دانتوں کی جڑے ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی سنسٹیوٹی فیل ہوتی ہے اور بھی کئی وجوہات ہیں ایٹریزن، ایبریزن، ایبرینکشن ایٹریزن جو ہے جو چبانے والی سہیٹے دانتوں کی اس کی گس جانے کو ایٹریزن کے دے اس کنڈیشنز میں بھی سنسٹیوٹی ہوتی ہے اور ایک دوسری وجہ ہے ایبریزن ایبریزن جو لوگ پروپر بریشن نہیں کرتے ہیں اور زیادہ تیز زور سے بریشن کرتے ہیں جو مسوڑے کے لیول پر دانت کی جو سٹرک سافتے ہیں وہ گس جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اور کیوٹیز بن جاتے ہیں تو سنسٹیوٹی کا ٹریٹمنٹ ہم جو کرتے ہیں اور سیکنڈ لی ہم ایڈوائز کرتے ہیں فلورائیڈ جنز لگاتے ہیں دانتوں پر فلورائیڈ ماؤت واش ایڈوائز کرتے ہیں اور سنسٹیوٹی کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بلیڈنگ گمز بلیڈنگ گمز دانتوں سے باز ہو کا جو ہے بلیڈنگ ہوتی ہے بلیڈنگ گمز کی مہین وجہ جو ہے جنجوائیٹس سے مسوڑوں میں سوجن پیدا ہو جاتی ہیں مسوڑوں میں سوجن اس وقت پیدا ہوتی جو لوگ برش نہیں کرتے ہیں کافی عرصے سے برش نہیں کرتے ہیں وہاں پر خوراک چمہ ہو جاتی ہے جسے انیشیل سٹیج میں پلیک کہتے ہیں پھر ایڈوائن سٹیج میں کیلکولس کہتے ہیں تو مسوڑوں کی سوجن ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد بلیڈنگ ہو جاتی ہے مسوڑے ریڈ ہو جاتے ہیں تو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے ہم لوگ ڈیپ سکیلنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹیبلٹس لگمینٹ کرتے ہیں اور پروپر ٹوپیسٹ میں بلیڈ نہیں کرتا ہوں وائٹنگ ٹوپیسٹ پہ کیونکہ کوئی بھی ٹوپیسٹ اس طرح نہیں ہے مطلب وہ وائٹنگ کریں ٹوپیسٹ جو ہے بیسیکلی جو ہے ایک تو کلیننگ کرتا ہے اور دوسری ٹوپیسٹ کا ٹوپیسٹ کا جو فنکشن ہے فلورائیڈ ٹوپیسٹ کو دیتا ہے ٹوپیسٹ کی سرکچر میلٹین کرتا ہے اور آخری چیز جو ہے دانت کی پہلی جو وائٹنگ ہوتی اس کو مینٹین رکھتا ہے ٹوپیسٹ وائٹنگ نہیں کرتا ہے امپلانٹ جو ہے بیسیکلی آج کل جو سب سے لیٹس ٹریٹمنٹ ہے ڈینٹسٹری میں وہ امپلانٹ کا ہے امپلانٹ جو ہے میں یہاں پر آپ کو ایک موڈل بھی دکھاتا ہوں امپلانٹ جو ہے سرجری کے ذریعے دانت کو ہڈی میں لگانے کو امپلانٹ کے تھے اور یہ جو ہے ہم لوگ دو سٹپ کا دو سٹپ کا پروسیجر ہے یہ جو ہے سب سے پہلے انیشیل سٹیج میں ہم لوگ جو ہے انیشیل سٹیج میں جو ہے ہم لوگ نٹ لگاتے ہیں وہ تین مہینے ہڈی میں رہتا ہے اس کے تین مہینے کے بعد ہم نٹ کے اوپر جو ہے اسے ایک آبٹمنٹ کے تھے اسے لگاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ہم ناپ لیتے ہیں اور اس کے اوپر کور بناتے ہیں اس طرح آزار ڈینٹل کیر سینٹر کی اپوائٹمنٹ مرہم کی ویب سائٹ سے پیشنٹ بلکل لے سکتے ہیں مرہم کے پاس ہماری ایڈریس وغیرہ سب کچھ موجود ہے